رمضان مبارک کا مہینہ لحمتوں کا مہینہ چل رہا ہے اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہر طرف سے مومنین کے اوپر ہر وقت ہیں اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جہنت کے دروازوں کو مومنین کے لئے کھول دیا مومنین کا رزق بڑھا دیا اور اسی برکتوں کے نزول میں ایک اور وعدہ ہر مومن سے ہو رہا ہے سہری اور افتاری کے وقت دعاوں کی قبولیت کا وعدہ ہے روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی گویا قبول ہوتی ہے ہم دیکھیں ہم افتاری کے وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں کوئی سمسے پہ لگا ہوا ہے کوئی دعی پکوڑوں پہ لگا ہوا ہے اور کوئی جناب دیکھ رہا ہے کہ آج جوس کون سا ہے اور آج جناب شربت کون سا ہے ادھر لگے میں گھڑی دیکھ رہے ہیں بار بار نا بابا نا یہ قبولیت کا وقت ہے مانگنے کا وقت ہے ایک مثال سے اس بات کو سمجھئے دیکھئے اگر کوئی اللہ کا ولی ہمیں یہ کہہ دے کہ مجھے الہام ہوا یہ قبولیت دعا کا وقت ہے مانگو ہم کیا کریں گے اس وقت ہم فوراں مانگنا شروع کر دیں گے کوئی ٹیلی فون آجائے ہم کہیں گے نہیں اس کو ابھی چھوڑو حتیٰ کہ واش روم جانا پڑے کہیں گے اس ثقاظے کو بھی دباؤ کوئی بچہ آجائے بی بی آجائے کوئی اور بات کرنے کے لیے آجائے بھئی ٹھہرو ذرا ٹھہرو میں ذرا مانگ لو یہ ہمارا عمل ہوگا کیا نہیں ہوگا ہم کہیں گے بھئی ایک اللہ کے ولی نے بتایا قبولیت دعا کا وقت ہے فوراں یہ مانگ لو نکل جائے گا یہ وقت اس کو قابو کرو یہ بھاگی چیزیں ہوتی رہیں گے بھوک بھی لگ رہی ہوگی تو ہم کہیں گے پسر امیان بات کھا لیں گے بھئی کیا ہو گیا ایک ولی کے کہنے پہ ہمارا یہ عمل ہو ایک ولی کے کہنے پر ہمارا یہ عمل ہو اور یہاں ولیوں کے سردار انبیاء کے سردار ملائکہ کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزے دار کی دعا روزے کے وقت قبول ہوتی ہے رد نہیں ہوتی گوئے قبول ہوتی ہے اور ہماری توجہ ادھر ادھر لگی ہوئی ہے اپنا نقصان کر رہے ہیں اپنے پاؤں میں اپنے ہاتھوں سے کل ہڑی مار رہے ہیں الحمدللہ سوما الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے شوق سے بڑی مدافع محمد کے ساتھ بڑی پابندی کے ساتھ سہری اور افتاری میں دس دس منٹ آٹھ ہٹ بارہ بارہ منٹ اندازاں دعائیں مانگتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ حضرت اپنی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو اپنی آنکھوں سے قبول ہوتا دیکھا اللہ کی بات اور اللہ کے نبی کی بات غلط ہوئی نہیں سکتا سارا سال جو ہم لوگوں کے آگے روتے ہیں رسک کی تنگی اولاد کی شادی نہیں ہو رہی اولاد نافرمان ہیں بیماری ہے اور دوسری چیزیں حاسدین کا حسد کا خطرہ یہ وہ درجنوں مسائل ہمارے پاس اور اس کے علاوہ خواہشات کتنی تو تمام مسائل کا حل اور تمام خواہشات کا پورا ہونا سہری اور افتاری میں دس دس منٹ کموں بیش دعاؤں کو دے دیجئے پھر دیکھئے گا ہماری ہر زبان سے نکلی ہوئی دعا آنکھوں سے قبو ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم ضرور دیکھیں گے ہم گھر میں کوئی مزدور بلاتے ہیں یا کوئی الیکٹریشن بلاتے ہیں مثلا گھر میں لائٹ خراب ہو گئی اس کو بلالیا اس سے پوچھنے میں پیسے کتنے لوگے اس لیے پوچھتے ہیں کہیں بعد میں زیادہ نہ مانگ لے یہ ہمارا معاملہ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی بندوں سے مزدوری لی کہا روزہ رکھو اب بندوں نے روزہ رکھا مزدوری کی اب شام کو جب روزہ دار کو اس کی روزی دینے کا روزہ دار کو مزدوری دینے کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں تمہاری تیرا مزدوریاں نہیں تیہ کرتا تم نے مزدوری کی اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا گناہوں سے بچتے رہے اب تمہیں مزدوری میں میں تمہیں وہ دوں گا جو تم مانگو گے تم جو مانگو گے دے دوں گا ابھی ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اللہ کے ابھی ہمارے اوپر منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے اس مبارک وقت میں ہم فائدہ اٹھا لیں یا پھر کھانے پینے پہ لگے رہے ہیں کھانا پینا تو پانچ منٹ بعد میں مل جائے گا موسیقی